اسلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے موضوع ناظرین کو میری طرف سے خوش عام دید اس وقت ہمیشہ دردناک سرپرائز ملتا ہے جب آپ کسی مسالہ دار چیز کو موں میں ڈالیں اور معلوم ہو کہ موں میں تو زخم ہے تو آپ کے لئے وہ نوالہ بہت ہی تکلیف دے ثابت ہوتا ہے یا دانتوں پر برش کرتے ہوئے کسی زخم پر برش ٹکرا جائے تو یہ بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے اگر تو موں میں چھوٹے سفید نشان غلابی سطح پر ابر آئے ہیں تو یہ موں میں چھالے یا زخم کی نشانی ہیں یہ چھالے چھوٹے اور تنگ زخم ہوتے ہیں جو موں کے نرم ٹیشوز میں بنتے ہیں جو گال مسہوروں اور زبان کی کسی بھی جگہ پر ہو سکتے ہیں ابھی یہ تو واضح نہیں کہ ان چھالوں کے ابرنے کی اصل وجہ کیا ہے تاہم کچھ چیزوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اس کی وجہ بنتے ہیں اگر آپ کے موں میں چھالے ہیں اور آپ اس مسئلے سے کافی پریشان ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے بلکل سادہ اور گھلو نسکر جن کو آپ استعمال کر کے موں کے چھالوں کا منٹوں میں خاتمہ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلٹ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے تو ناظرین اگر آپ کوئی ترش پھل یا گزائے کھائیں تو محسوس کریں گے کہ جلن کچھ زیادہ ہو گئی ہے طبی ماہرین کے مطابق مقصود گزائیں بشمول ترش یا تیضابی خاصیت والے پھل اور سبزیاں جیسے لیمون، مالتے، اناناس، ٹاماتر اور اسٹابری بغیرہ مو میں چالوں کا باعث بن سکتے ہیں یا مسئلے کو زیادہ سنگین کر سکتے ہیں اگر آپ کو اکثر ان چالوں کا سامنا ہوتا ہے تو اس طرح کی گزاؤں کا استعمال روک دینے سے کافی فرق محسوس ہوتا ہے اور ذہنی تناؤں بھی اکثر مو میں چالوں کے نمودار ہونے کا باعث بنتا ہے ماہرین کے مطابق ذہنی بے چینی تفشیش یا تناؤں وغیرہ اس باعث کا سبق بن سکتے ہیں ویسے تو ہونٹ یا گال کی اندرونی حصے کو چبانا تو تکلیف دے ثابت ہوتا ہے مگر اس عادت کے نتیجے میں مو کے چالے بھی اکثر ہوتے ہیں مایو کلینک کے مطابق کسی معمولی زخم زیادہ طاقت سے برش کرنا کھیل میں چوڑ یا حساتی طور پر گال چوبا لینا ان چالوں کا باعث بن سکتا ہے خصوصاً اگر ہونٹ چوبانے والے افراد اس کا شکار ہوتے ہیں بیشتر افراد کو زیادہ مرچ مسالہ پسند ہوتا ہے تاہم ایسی گزائیں مو کے چالوں کی تکلیف کو معمول بنا دیتی ہیں یعنی چالے روز مرا کے معمول بن جاتے ہیں اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ اکثر ہوتا ہے تو اپنی گزام میں زیادہ مثالے سے گھریز کریں بلکہ اعتدال کو ترجیح دیں ویسے تو تمباکو نوشی چھوڑنے کے لیے ہزاروں وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں تاہم اگر آپ اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے موں میں چالوں کی تعداد میں اضافے کو نوٹ کریں گے ماہرین کے مطابق ایسا ہونے پر تمباکو نوشی چھوڑنے کی کوشش کو ترک مت کریں بلکہ اس کو چھوڑنے کا رد عمل ہوتا ہے اگر آپ بہت جلد ان چالوں سے نجات چاہتے ہیں تو دلزل ٹوٹ کے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے ٹی بیک کو پانی میں ڈبویں اور متاثرہ حصے پر پانچ سے دس منٹ کے لیے لگا دیں جس سے فوری طور پر ان چالوں سے نجات میں مدد مل سکتی ہے کیمیکل سوجن کو کم کر کے اس حصے کو سن کر دیتے ہیں اور اس طرح تکلیف کم ہوتی ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے شہد کو برہ راست چالے پر لگانا بھی جائدوئی اثر کرتا ہے جو درد میں کم ملاتا ہے اور سوجن کو کم کرتا ہے شہد جرسیم کش اور ورم کش ہوتا ہے یہ تکلیف دے چالوں سے بہت جلد نجات دیتا ہے بس شرط یہ ہے کہ شہد اصلی ہو نمک ملا پانی بھی اس تکلیف سے تیزی سے نجات دلانے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے ماہرین کے مطابق ایک چائے کا چمچ نمک ایک کپ پانی میں ملائیں اس پانی میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا بھی شامل کر سکتے ہیں تیس سیکنڈ تک اس سے کولیاں کریں اور تھوک دیں ایلو ویرا جیل بھی موں کے چھالوں یا زخموں کو ٹھیک کرنے کے یہ بہت ہی مفید ہے جبکہ درد میں بھی کم علاتا ہے ایک صاف چمچ کے ذریعے اس جیل کی کچھ مقدار برہ راست متاثرہ حصوں پر لگائیں اور ضرورت پڑھنے پر اس عمل کو دوبارہ دھو رہیں سننے میں یہ عجیب لگے گا مگر ٹوٹ پیسٹ کے چند مقصود اجزاء بھی موں میں چھالوں کا باعث بنتے ہیں اکثر یہ تکلیف رہنے پر اپنے ٹوٹ پیسٹ کو بدلنا بہت ہی بہتر ہے دھئی بھی موں کے چھالوں سے نجات کیلئے بہترین ٹوٹ کا ہے روزانہ چند چمچ دھئی کھانے سے مستقبل میں ان چھالوں سے بچا جا سکتا ہے بیکنگ سوڈا میں الکلائن ہوتا ہے جو استضابی کیفیت کو معمول پر لاتا ہے جو موں کے چھالوں کا باعث بنتے ہیں جبکہ یہ بیکٹیریا کو ختم کر کے ان چھالوں کے فوری علاج میں مدد دیتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے ایک چائے کے چمچ بیکنگ سوڈے کو آدھے کپ پانی میں ملائیں اور اس سے کھولیاں کر لیں آپ کو کافی آرام ہوگا تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انچالا اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ